بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثانی اسنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوْهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَاةِ السَّلَاوِ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا صلِّبَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِرُ مُنْقَاسِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِ مَنْ أَلُوْزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ رَبِّ صَلِّبَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَدَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وَعَصْحَابِهِ مُبَارَكَ وَسَلِّمْ کے دربارے بہر بار میں حدیعت بود و سلام عرض کرنے کے بعد نیتی موزز و محتشم سامن حضرات حب صلی اللہ علیہ وآلہ کے فضل اور توفیق سے آج ہماری مفتگو کا موضوع ہے حضرت سید نصیفی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے روحانی براتے سبحان اللہ میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات جللہ جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھیج کر اولین جس جماعت کو فیوز سے مشرف فرمایا وہ جماعت جماعت صحابہ غضی اللہ عنہ جماعت صحابہ علیہ مردوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے ظاہر میں بھی روشنی نصیب ہوئی اس جماعت صحابہ میں حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پھر ایک انفرادیت ہے قرب زلجلال نے جس طرح کے لمحات انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عطا فرمائے وہ لمحات بھی منفرد لمحات ہیں اور آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح کی ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اس اصلاح کا ہی نتیجہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح امامت پر اپنی جگہ انہیں خود کھڑا فرما ہے آج کی مفتگو روحانی مراتب کے لحاظ سے ہے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں خالق کائنات جللہ جلالہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ نو مراتب کا تذکرہ فرما ہے اور یہ وحی الہی کسی کی شان کو بیان کرے تو اس سے بڑا بیان کس کی شان کا ہو سکتا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ نے فرمایا اگر تم میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو ان کی مدد کر دی ہے اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود بخاری شریف میں متعدد صحابہ علیہ مردوان نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو بیان کیا امان بخارن اس کو روایت کیا ہے کہ رب زلجلال جن لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا اللہ تنصرو ہو اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے جن لوگوں کو یہ اللہ فرما رہا تھا وہ اس وقت کی ساری امت تھی سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اگرچہ اس میں نفی نہیں ان کی مدد کی لیکن یہ کہا رب زلجلال نے اگر تم نہیں کروگے تو اللہ نے تو مدد کر دی ہے صحابہ کہتے ہیں اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ تنصرو کے خطاب کے مخاطب نہیں تھے وہ اس سائیڈ میں تھے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد قرار دے رہا تھا جو کہ ساری امت کو اگر تم ان کی مدد نہیں کروگے اللہ نے تو مدد کر دی ہے اب سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت سید نور مجسم شفی مزم صلی اللہ علیہ ساتھ غار میں موجود ہیں اور عملا مدد کر رہے ہیں اور عملا اس مدد میں موجود ہیں اور عملا مدد کرتے کرتے غار تک پہنچے ہیں اور اس وقت اور آگے ساری جو سفر کی مشکلات ہیں ان کو پوری طرح برداست کرنے کے لئے اپنے دل کی خوشی سے ساتھ موجود ہے تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا اپنے طرف سے اظہار خیال ہے کہ جب اللہ ہمیں یہ فرما رہا تھا اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ سلام کے ساتھ براہ راس مدد کرتے ہوئے غار میں موجود تھے لہذا رب ذو جلال نے پوری امت سے جدا کر کے امتیازی شان اس قرب خاص کو خالق قائلہ جلال نے مدد کے زمرے میں بیان فرما ہے کیونکہ روحانیت جتنی بھی ہے اگر اس میں قرب رسالت نہیں تو روحانیت روحانیت نہیں کچھ روحانیت کے دعویدار ایسے بھی ہیں جو بودمہ سے تعلق رکھتے جو یہودی ہے جو عیسائی ہے اور ان کے ہاں بھی ایک ایسا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے روحانی سکون لینے کا اور روحانی سکون دینے کا اور کچھ ہمارے ماحول میں بھی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب جو بھی ہم سے روحانیت سیکھو یعنی اس طرح کی روحانیت کے بھی تصور ہیں مگر اسلام میں روحانیت قرب رسالت کا نام ہے جس سنس کو جتنا قرب رسالت مجسر آجاتا ہے اللہ اس کی روح کو اتنی ہی چمک عطا فرما دیتا ہے یاد قرب رسالت سے سوا اگر کوئی روحانیت کو تلاش کرتا ہے یا کسی چیز کو روحانیت کہتا ہے تو اس کو روحانیت کہنا بھی یہ غلطی ہے اصل قرب رسالت سے قرب خدا وندی حاصل ہوتا ہے اور قرب خدا وندی وہ اسلام میں اور دین حق کے اندر ایک روح کی چمک اور روح کے اجالے کو کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر جو اساس ہے روحانیت کی اس اس اساس کے لحاظ سے رب زلجلال نے اس آیہ کریمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے آٹھ روحانی مراتب کو بیان فرمایا ہے اگر تم مدد نہیں کروگے اللہ کے نبی علیہ سلام کی تو اللہ نے مدد کر دی ہے پہلے نمبر پر یہاں پر خالق کائنات جلل جلال نے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی تمام امت سے ممتاز ذکر فرمایا ہے اس خاص حالت کے اندر مسند امام احمد بھی موجود ہے جب رات چلتے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں قرار نہیں آتا تھا کبھی آگے ہوتے تھے اور پیچھے آجتے دھر رکھو تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی میں آگے چلتا ہوں اس نیجے سے کہ کوئی دشمن آگے نہ کھڑا ہو جب آگے پہنچ جاتا تو فوراً مجھے خیال آجاتا ہے کہ کوئی پیشے سے نہ آجائے تو مجھ سے آگے چلنا مجھ سے برداشت ہی ہوتا میں فوراً پیش آجاتا ہوں اور جب پیشے پہنچ تا ہی جاتا ہوں تو پھر مجھے خیال آجاتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا تو پھر میں دھوڑ کے آگے چلا جاتا ہوں پھر میں دائیں جاتا ہوں پھر میں بھائیں جاتا ہوں اس واسطے کے اللہ نے ڈیوڈی میری لگائی ہے اور ساری امت سے خالق کائنات نے انتخاب میرا کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح بھی میرے محبوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو ان ساری مسئیبتوں سے نبورت آزمہ ہونے کے لیے اور ٹکر لینے کے لیے سید صدیق اکبر رات کس سناٹے میں سید علم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کرتے کرتے غار تک پہنچے ہیں اور پھر یہ کہا ہے محبوب میرے آپ باہر تشریف رکھیں ان کا نفیہ شیع اصحاب آنی پہلے میں اندر جاؤں گا اگر کوئی کٹنے والی چیز تو مجھے کٹے دسنے والی چیز تو مجھے دسنے اگر کوئی دشمن ہے تو مجھے مارے امکان فی شیع اصحاب آنی تو یہ حضرت سید کی بلفیل مدد جاری تھی جب اللہ پوری امت کو کہہ رہا تھا اگر تم نے مدد نہیں کی تم نہیں کروگے فقط اللہ نے مدد کر دی ہے تو اللہ کی مدد کا مذہر بن کر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدی کے اکبر قدم قدم پہ چلتے جا رہے ایک قرب محبوب اللہ صلی اللہ کا ہے کسی حالت کے اندر اور ہر حالت من نبی اللہ اللہ کا قرب بڑا مفید لیکن قرب کے مختلف انداز ہے ایک قرب حالت نماز کا قرب ہے جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے وہ قرب جن لوگوں کو محسر آیا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجمات نماز پڑی تو یہ بھی بہت بڑا روحانی قرب تھا ایک قرب ہے بدر کی چلتی تلواروں میں ایک قرب ہے ہنین کے بیدان میں ایک قرب ہے رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ صفحہ پہ بیٹھ کر دین پڑھ نے میں ایک قرب ہے نبی علیہ وسلم کے ساتھ سفر دن کے وقت عمل کے علاقے میں گزارنے میں اور یہ وہ خاص قرب ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یوں اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کر دیا اپنے نبی علیہ وسلم پر اور اللہ نے جنود سے ان کی حمایت کی ہے وہ خاص وقت جو اللہ کی خاص تجلیوں کا محبوب علیہ وسلم کے لئے تھا اللہ نے اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر کو محبوب علیہ وسلم کا قرب بطا فرما آتا ہے بخاری شریح میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرت کی عجرت مانگی تو فرمایا محبوب علیہ وسلم نے نہیں ابو بکر اکٹھے حجرت کریں یعنی چھے مہینے پہلے جس رات حجرت جس دن کی تھی اسے چھے مہینے پہلے حضرت نے پوچھا کیا واقعی آپ ارادہ فرما چکے اجازت مل جائے گی تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اجازت مل جائے گی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب راہ حجرت میں خود رسول اللہ نے کیا اور اسی دن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت پہنچے ہیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَافَرُونَ نبوی معنی ہے جس وقت نکال دیا ان کو کافروں نے مراج یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی حکم پر یعنی کافر تو سبب بنے یہ زیادیں دے رہے تھے جس وقت آق مکہ شریف سے باہر تشریف لے جا رہے تھے رب زلجلال کے فرمان کے مطابق تو یہاں پر دوسرا یعنی آیت کے لحاظ پہلا ہے مقام مقام نسل اور دوسرا ہے مقام مقام خروج کہ سید عالم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کے بارے میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ رشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم پر گفار کی عذیتوں سے تنگ آ کر اور اسلام کو پھیلانے کے لئے جس وقت مدینہ شریف کی طرف جل رہے تھے اس کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے بطور عظمت جس وقت بیان کیا تو اس ذات کے ساتھ جو دوسری ذات ہے جن کو خالق کائنات جللہ جلالہو اس وصف میں شریک کر رہا ہے کہ وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ بھی نکلے ہیں کفار کے مظالم سے تنگ ہو کر اور ان کے قدم بھی اٹھے ہیں اللہ کے راستے میں اور خالق کائنات کے دین کی سربلندی کے لئے تو یہ مقام بھی مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے چونکہ جس وقت اگلے محلے میں پرانے مجید برانے رشید نے ثانیہ سنین کہہ کر یہ واضح کیا کہ دو ذاتے ہیں جب دو ذاتے آپ اس میں اس وقت لازم و منظوم بنی ہوئی ہے جب ایک کا تشریف لے جانا بیان کیا جا رہا ہے تو دوسری ذات کا تشریف لے جانا بھی ساتھ ہی بیان کیا جا رہا ہے تو اس قرآن مجید کی اس مقام پر دوسرے نمبر پر خالق ایک آئلہ جلالہ جلالہ نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ کے سفر حجرت کی آغاز میں اس انداز میں بیان کیا کہ جہاں اسلام پھیلانے کی خاطر نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سہوبتیں برداشت کرتے ہوئے باہر نکلے ہیں اور مدینہ شریف کو جا کے پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں وہاں جو دوسرے قدم ہمارے محبوب اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ اٹھے ہیں وہ قدم حضرت سیدہ صدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ آہم کے ثانی یسنین تیسرے نمبر پر فرمائے اِلَّا تَنصُروهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ قَافَارُ ثانی یسنین اِذْهُمَا فِي الْغَارُ اب یہ جو ترکیب ہے دو میں سے دوسرے اس کی اگر عزبت کا احساس مطلوب ہو تو بخاری شریف کی وہ حدیث نیوزین میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت حضرت سیدن سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دیکھ کر کچھ گبر آئے محبوب علیہ السلام کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مَا ظَنُّوكَ بِإِسْنَيْن اللَّهُ سَالِسُهُمَا ان دو کا کیا مقام ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے تو یہ دو ہیں تیسرا خدا ہے اب یعنی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ہے یعنی عظمت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے ثانی سنین کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تین ذاتے تینوں کے لحاظ سے تیسرا نمبر ابو بکر تمہارا ہے اور یہ قرآنِ مجید کا فیصلہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو ملا کے بعد کی جائے بھی تو پہلا مقام مقامِ خداوندی ہے اور دوسرا مقام مقام حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسرا مقام اس امت کی طرف سے جس ذات کا ہے وہ ذات حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ تیسرا مرتبہ تھا چوتھے نمبر پہ خالقِ قائلات جللہ جلالہو نے جس وقت اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ کہا ایک تھا اللہ کا فضل جو ہر وقت نبی علیہ السلام کے شامل حال ہے اور ایک ہے خاص تجلیہ جو غار میں ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی یعنی وہ وقت بڑا خاص وقت تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ربی اکرم نورِ مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نواز رہا تھا اور مزید شانیتہ فرما رہا تھا ایسے لمحے میں جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تجلیات کو حاصل کرنے کا سرکار کی وساطت سے موقع ملا وہ ذات حضرتِ سیدھی کی اکبر کی ذاتیں گرامی ہیں ایک مقام سید عالم نورِ مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وقت بھی حاضر ہونے کا اور وہ مقام بہت بڑا مقام ہے لیکن شریعتِ متحرہ نے جو سٹیٹس بنائے ہیں اور گروپ بنائے ہیں صحابہ کرام علیہ وسلم کے اس کے لحاظ سے سابقون اولون کا اپنا مقام ہے بیعتِ اقبا میں جو آئے ان کا اپنا مقام ہے بیعتِ ثانیہ میں جو آئے مدینہ شریف سے مکہ شریف میں مسلمان ہوئے ان کا اپنا مقام ہے بدر میں جو ساتھ تھے ان کا اپنا مقام ہے اور بیعتِ رزمان میں جو ساتھ تھے وہ ان کا اپنا مقام ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی سب کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں یہ فرما دیا ہے اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے مگر جس جس بڑے مرتبے پر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جو حاضر ہوا اس عزری کی وجہ سے اس کو خاص کھوٹا ملا ہے اور خاص مقام ملا ہے اس لحاظ سے حضرتِ شیدی کیا اکبر رضی اللہ تعالیٰ منفرد ذات ہے کہ انہیں جو اہم مقامات تھے ربِ ذوالجلال نے اس وقت سرکار کا تنہا قربطہ فرمایا اس سلسلہ میں غار کی یہ راتیں تین راتیں ایک لمحہ محبوبِ علیہ السلام کے ساتھ تنہائی میں کسی کو مل جائے تو کتنا بڑا مقام ہے پوری تین راتیں غار کے اندر جس میں نبی علیہ السلام کو اگر کہ سارا جہان حضر آتا ہے مگر پہلے نگاہ جاں پڑتی ہے وہ سیدی کے اکبر کا چہرہ ہے اور حضرتِ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اٹھتی ہے تو سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے وہ محبوب علیہ السلام کے دیدار سے لطف پارہے ہیں اور سید عالم نور مدسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشرف فرما رہے ہیں بعد میں صدیوں آ کر ولایت کے اندر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کی اولیاء جس پر توجہ ڈال دیتے ہیں وہ بندہ اس توجہ سے ممتاز ہو جاتا ہے اتنا بھی ہو جاتا ہے کہ حضرتِ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ سے ان کے نانوائی نے یہ کہا تھا کہ جب وہ خوش ہوئے کہا جو مانگ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو تو انہوں نے کہا مجھے بھی تم باقی بلہ بھی بنا دو تو توجہ ڈالی حضرتِ باقی بلہ نے تو لوگ کہتے ہیں فرق نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلا باقی بلہ کون ہے اور دوسرا باقی بلہ کون ہے تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی توجہ ہے اور دس وقت اتنا قرب انتہائی سیدہ سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مجسر ہے جب پوچے تھے مکہ شریف سے حیرت کر کے مدینہ شریف میں تو اہل مدینہ روزانہ انتظار کرتے تھے جب پتا چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام تو شریف لارے ہیں روزانہ انتظار کرتے تھے اور پھر تھک کے باپس آئے جاتے تھے لیکن ایک دن جس وقت ایک یہودی چھت پہ چڑھا اس کے یہ الفاظ ہے کہ جس وقت ان دونوں شخصیات کو آتے دیکھا کہنے لگا یوں چمکتے چہرے مجھے نظر آئے کہ پہلے تو ریت کے میدان پر سورج کی شوائیں پڑ رہی ہو تو اس کی چمک سے چہرہ آنکھیں چدھا جاتی ہے یعنی دوپیر کا وقت ہو ریت کا میدان ہو شوائیں پڑ رہی ہو تو چمکتا سمندر نظر آتا ہے تو کہنے لگا آج جب میں نے دیکھا ہے تو ریت کی چمک ان کی چہروں کے سامنے مان پڑ چکی تھی جزول و بہم السراب سراب کی چمک مان پڑ چکی تھی ان کے چہروں کی چمک تو حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر وہ جو توجہات غیر کے اندر پڑی تھی اس کے بعد یعنی چہرے پر اتنا اجالہ پڑ چکا تھا اتنا اجالہ تھا یہ منظر بھی لوگوں کو وہاں دیکھنے میں نظر آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی اپنی چادر لے کے نبی علیہ السلام کے سر پر اس طرح کر کے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا یہ میرے آقا ہے اور میں ان کا غلاء ہوں تو یہ غار میں رہنا حضرت سیدہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی شخص اور یقیناً ہر مومن یہ مانتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک لمحہ کسی کو مل جائے تو اس کو بھی بہت بڑا روحانی سمجھا جائے گا ایک لمحہ مل جائے اور جس نے ساری امت سے علیہ دا تین راتیں اور دن نبی علیہ السلام کے بطور خاص ساری توجہ سرکار کی حاصل کی ہے ان کی روحانیت کی بیٹری کتنی چار جو گئی اس شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ روحانیت ان کی کوئی نہیں تھی ویسے صرف انتظام میں اچھے تھے منتظم اچھے تھے تو ان کو غلیفہ بنا دیا گیا ورنہ روحانیت ان کی کوئی نہیں تھی اگر اتنا روشن دل نہ ہوتا اور اتنے تین راتیں پا کے بھی اگر روحانیت نہیں مل سکی تو مازاللہ یہ اعتراض تو نبی علیہ السلام کی تربیت میں ہو جائے گا سید عالم نور عمد السم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرن جس پہ پڑے وہ بھی زمانے کا آفتاب ہوتا ہے تو یہ سفر حجرت میں آگیا جو کچھ جتنے دن ساتھ گزارے وہ تو الادہ لیکن یہ بطور خاص غار کے اندر اور جب مقام بھی خاص تھا اور وقت بھی خاص تھا اللہ فرما رہا تھا ایک طرف سارے لوگ ایک طرف میرے نبی کا اے بھلا اللہ تنسرو ہو فقد ناصرہ اللہ اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چمک جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی ہے تو یہ غار کا ایک خاص مقام ہے جس کے اندر اجالے بٹے اور نبی علیہ السلام نے منفرد طور پر اپنے اس امتی کو ان اجالوں کا وارث بنا دی اس کے ساتھ چوتھے پانچمے نمبر پر ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت جو دیگر لوگوں کو حاصل ہے اور ایک ہے وہ شرف صحبت حضرت سیدی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اس کو بیان قرآن نے کیا اور یہ منفرد بیان ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کسی کا صاحب کسی کا صاحب جو ہوتا ہے علل اطلاق وہ اس کا پورا مذر ہوتا ہے اس کا حوالہ ہوتا ہے صاحب سے جس کا وہ صاحب ہو اس کی پہچان آتی ہے تو حضرت سیدی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ذات ہے کہ صرف ان کو قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کا صاحب کہا حالانکہ سارے سے آبائی سے آبائی مگر یہ جس کو شرف ملا کہ اللہ کہے کہ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے حضرت سیدی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی علیہ السلام کا صاحب کہا اور صرف انہیں کہا یعنی قرآن مجید میں اور کسی کے لئے یہ الفاظ موجود نہیں حالانکہ اور بھی صاحب ہے مگر اللہ کی طرف سے کسی کو علال اطلاق لقب جو ملا ہے تو وہ لقب حضرت سیدی کے اکبر کے لئے ہے اِذْ يَقُولُوا لِسَاحِبِهِ جب نبی علیہ السلام اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے اب یہ صاحب سے مراد صاحب علال اطلاق ہے یہ مراد نہیں جو صرف غار میں صاحب تھے یعنی انٹرنیشنل علال اطلاق ہمہ وقت صاحب جن کو نبی علیہ السلام اپنا صاحب کہتے ہیں یا اپنا خلیفہ کہتے ہیں اپنا وزیر کہتے ہیں اپنا ترجمان کہتے ہیں اپنا لمائندہ کہتے ہیں اِذْ يَقُولُوا لِسَاحِبِهِ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے صاحب کو فرما رہے تھے اب صاحب کے ساتھ غار کی قید نہیں کہ جو غار میں صاحب تھا پتہ چلا مطلقاً صاحب ہے جب کلمہ پڑا پہلے روز حضرت شدی کے اکبر رضی اللہ نے اس وقت بھی صاحب دوسرے دن بھی صاحب پہلے سال میں بھی صاحب دوسرے سال میں بھی صاحب ہر وقت ہر نمعے میں صاحب اور پھر غار میں بھی صاحب اور اس کے بعد کے سارے جو اہم واقعات ہیں ان میں بھی صاحب تو خالق کائنات حضرت شدی کے اکبر رضی اللہ کے اس لقب کو حلال اطلاق بیان کر رہا ہے کہ اگر مطلقہ ہی کسی کو صاحب نبی کہا جائے گا اس امت کے اندر وہ حضرت شدی کے اکبر رضی اللہ انہو ہے سبحانہ 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 کا کیسے پتا چلا روح روشن ہوتی ہے قرب سے اور قرب کا پتا چلتا صحبت سے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت وہ قطی صحبت ہے کہ جس کا کوئی منکر ہو تو قرآن کا منکر ہو جائے جس کا کوئی انکار کرے تو قرآن کا انکار ہو جائے تو جس بنیاد پر روحانیت وہ اچھی ہوتی ہے اور روحانیت ملتی ہے اور اس کو بالیدگی اور رسول ماں ملتی ہے وہ دنیا قرآن مجید بیان کر رہا ہے اِذْ يَكُولُ الْسَاحِبِ ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلقا صاحب سے یہ فرما رہے تھے لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا گبرانے کی بات نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ لفظ صاحب بھی اس روحانی سٹیٹس کے اظہار کے لئے چونکہ وقت احسانی کس کی تفصیل ہو اب اگلا جملہ جو ہے یعنی ساتھوہ مقام وہ لَا تَحْزَن حُزَن غم نہ کرو حضرت سیدی کے اکبر سے کردار سے بھی ثابت ہے اور خود نبی علیہ سلام اس کا مشاہدہ ہے کہ یہ جانوار نے والے ہے مجھ اور اس وقت ان کو میرا اندیشہ ہے کہ جب دشمن گار کے مو پر پہنچ گئے اور حضرت سیدی کے اکبر نے کہا اگر یہ نیچے دیکھے قدموں کی طرف تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے اس موقع پر فرما لَا تَحْزَن غم نہ کرو اب مطلب کیا بنا حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق میری وجہ سے گبرا رہے تھے تو میں نے ان کو یہ سرٹیفیکیٹ عطا کیا کہ صدیق میرے عشق میں جو تمہیں غم لہے کو رہا ہے اس غم کو ہم دور کریں گے کیونکہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے لَا تَحْزَن غم نہ کرو یعنی اس کا ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے جو نہیں ہے کہ ایک بندہ ساتھ نکلا تھا اور ساتھ گیا ہے اور آگے جا گیا ہے اور کہا جا کہ کوئی غم نہ کر آگے آسانی پیدا ہو جائے گی گبرا کیوں گیا ہے اپنا خطرہ پڑ گیا ہے کہ میں جان دے بیٹھوں گا کس رستے پر چل نکلا ہوں یہ لا تحضن اس زمرے کا نہیں ہے یہ لا تحضن اس زمرے کا ہے کہلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ نکلے ہے اور جان وارنے کو تو معمولی سمجھتے ہیں کہتے ایسا ہو کہ جان وارنے اور سرکار کو تکلیف ہو جائے تو اس جان کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہوگا کو تکلیف ہوگی یہ جس وقت گبرات ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس بارے میں سچا قرار دے کے کہ تجھے میرے بارے میں جو گبرات ہو رہی ہے ابو بکر گبرات کوئی نہ کرو اللہ میرے ساتھ بھی ہے اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے یعنی لا تحضن میں دوسرا یعنی مفہوم یہ یعنی جو اس سے جو چیز ثابت ہوئی وہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کا عشق نبی علیہ السلام میں اس حد کو پہنچ جانا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلام خود دلاسہ دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ میرے عاشق اور میرے محب میرے بارے میں تم اس حد تک پریشان نہ ہو جاؤ اللہ میرے ساتھ بھی اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے یہ غار کے اندر وہ منفرد مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا جن کی عاشق صادق اور جان وارنے کا جو مقام ہے اس کی تصدیق لا تحضن کہہ نبی علیہ سلام فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ساتھ ہو اور میری وجہ سے اس کو کوئی گبرات نہ ہو اور میری وجہ سے اس کو بیچین ہو گئے ہیں پہلے بیچین ہوئے ہیں تو سرکار نے لا تحضن فرمایا ہے اس واسطے لا تحضن فرما دینا اس میں بھی مقام صدیق اکبر رضی اللہ موجود ہے کہ واضح کر دیا کہ تم گبراؤ نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد اگلا مقام یہ ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ اب اللہ کی میت کا اعلان کیا کس نے نبی علیہ سلام نے کیونکہ بعد میں یہی آیت بن گئی لیکن قول تو نبی علیہ سلام کا تھا اس جقول علی صاحب ہی لا تحضن ان اللہ مان غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اب کسی کے ساتھ اللہ کے ہونے کی گارنٹی دینا اور گارنٹی بھی اس زبان کی طرف سے جو جھوٹ نہیں بولتی اور پھر اس کا کلام الہی بن جانا تو یہ کس بات کا اعلان تھا صرف میت کا یہ اعلان نہیں تھا حضرت صدیق کی صداقت کا بھی اعلان تھا یعنی جس بندے میں بازاللہ کل بے وفائی کر جانی ہو اس کے بارے میں میت کا اعلان وحش کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جس وقت یہ فرمایا تو اعلان کس چیز کا تھا قرآن مدید کی دوسری آیت پڑھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرما میری میت رسولوں کو بھی مجھسر آتی ہے اور ایمان والوں کو تو پھر نبی علیہ السلام یہ کہہ کہ ابو بکر خدا تمہارے ساتھ ہے یعنی میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ جو جمع کا زفز بولا ہے تو کیا اعلان کیا ابو بکر تمہارے ایمان پر میری بھی گوائی ہے میرے رب کی بھی گوائی ہے سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا ایمان غیر متزلزل اور حیر سے پاک پہلے ماننا پڑے گا پھر میت جو ہے اس کا ایمان اس کے لحاظ سے پورا ہوگا ان اللہ معنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے غار میں متلکن کہا ان اللہ معنی بے شک اللہ میرے ساتھ اور تیرے ساتھ ہے متلکن یہ فرمانا ہمارے محبوب اللہ سلام کا اور اس کا پھر کلام الہی بن جانا یہ اعلان تھا ہمارے ربی اللہ سلام کا کہ جو زندگی تمہاری پہلے میرے ساتھ گزری ہے وہ بھی وفاؤں کی ہے اور کائنات کی میت ان کو حاصل ہے اور مطلقن حاصل ہے جب تک میرے ساتھ زہری آیات میں اس وقت بھی اور جب مجھ سے جدا ہو جائیں گے اس وقت بھی اور یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے قرآن مجید میت کا ذکر اور آیات میں بھی ہے لیکن وہ وصف کے ساتھ اللہ یعنی جتنی بھی آیات معیت ہے قرآن مجید میں وہ وصف کے لحاظ ہے سبر کا وصف جس میں ہے احسان کا وصف جس میں ہے تقویٰ کا وصف جس میں ہے اس کو اللہ کی معیت حاصل ہے یہ قرآن مجید کا جنرل قانون ہے کہ جس کے لئے بھی معیت بیان کی گئی ہے وہ معیت کا انداز یہ ہے کہ اس کے وصف کو بیان کر کے اس کی معیت بیان کی گئی تو پتا چلا یہ وصف کے لحاظ سے معیت ہے مقصوص معیت ہے ہمیشہ کی معیت نہیں ہے یہ مقصوص معیت ہے مگر یہ منفرد انداز ہے قرآن مجید کا کہ جب غار ہے اللہ متقین کا ساتھ ہے تو وہ میت میت وصف ہے وہ میت میت مقصوص ہے وہ میت میت محدود ہے اور یہ میت جو ہے یہ میت میت زواد کے لحاظ سے نہیں مطلقا زواد کے لحاظ سے ہے اور یہ میت جو حاصل ہے براہ راس رسول اللہ صلی اللہ سلم کو اور آپ کی وساط سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو اس میت کی بنیاد پر یعنی یہ قرآن مجید کا ایک مقام منفرد جو زواد کے لحاظ میت کا ہے اور اس میں پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی ہے اور اس امت میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے سالوں کے خطبات میں کہ یہ بات معمولی نہیں تھی دوسرے مقام پر موسی علیہ السلام کی امتی بھی جس وقت گھبرائے تھے اپنے بارے میں پہمبر کے بارے میں نہیں گھبرائے تھے جب فیرون سے آزاد کروا کے موسی علیہ السلام ان کو لے جا رہے تھے مصر سے تو سامنے سمندر تھا اور صبح ہو گئی پیچھے سے فوج آ گئی جب دونوں رشکروں نے دیکھ لیا حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ہے اور پیچھے فرون کی فوج آ گئی تو بنی اسرائیل نے کہا ہم تو پکڑے گئے حالانکہ لاکھوں تھے مگر ڈر بڑا تھا ہم پکڑے گئے ہم پکڑے گئے تو یہاں بھی اللہ کے نبی نے گفتگو کی حضرت موسی علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ رستہ نکال ان میں ایک بھی اس درجہ کا نہیں تھا موسی علیہ السلام فرماتے تیرے ساتھ بھی رب ہے یعنی وہ ہزاروں کیونکہ ابھی ثابت ہوا کہ جب پار ہو گئے ان کو یہ شرم نہ ہی کہ اللہ نے کتنا احسان کیا کہ ہمارے لئے سمندر خشک کر دیا پچھلے سارے ڈبو دیئے پار بچھڑے کے پیچھے بڑھ جائیں گے ان کو پر اعتماد ہی نہیں تھا کہ کہتے خدا ہمارے ساتھ ہے انہوں نے نہیں لحظ بولا انہم آئے یا رب میرے ساتھ ہے رب لیکن ادھر ایک اکلوتا امتی اس وقت دار میں موجود ہے اور اس درجے کا ہے اکلوتا امتی اور وہ اس درجے کو پورا اعتماد ہے ایسا نہیں کہ آج میں کہوں کہ تیرے ساتھ خدا ہے اور کل یہ کئی اور چلا جائے اتنا اعتماد ہے اور وہ پھر واہی ہے کہ جس نے مور لگا دی کہ کئی اور جانے والا نہیں ہے بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے یہ احساس تھا اور یہ جو ہمارا موضوع ہے جس کو ہم اس وقت بیان کر روحانی مراتب کے لحاظ سے یہ سب سے روحانیت کو وحج بیان کر رہی ہے بے شک اللہ کی مہیت ہے ہم اللہ کی مہیت میں ہے ہم دو ہیں تیسرا ہمارا رب ہے یعنی ایک تو ویسے ہر جگہ رب موجود ہے لیکن یہ مقام خاص طور پر جو اللہ نے قرآن مجید میں خواس رکھے ہے ویسے تو ہر بندے مگر جہاں ماں کے ساتھ میت کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ پیار والا قرب ہے تو یہ پیار والے قرب کی بات ہو رہی ہے کہ خالق کائنات جللہ جللہ نے ایسا قرب دیا ہے کہ ہمارے محبوب اللہ صلی اللہ سلام اس کو فرما رہے کہ صدیق اکبر بے شک خدا میرے ساتھ ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے یہ ہمیں حقیقت اس بات پر ہمیں اعتقاد ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان تک غیر نبی کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے تو حضرت سدی کے اکبر جو ہم بات کر رہے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبیوں میں سے کسی نبی سے بھی شاید اس کا مقام بڑا ہو نہیں یہ امت کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہے کوئی غیر نبی جو ہے وہ نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور نبی کی شان اس کو نہیں مل سکتی اور کوئی درہ سہابی سہابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ سہابہ کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ شاری امتوں میں شان والی امت یہ ہے اور اس شان والی امت کا سیرہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی فانزل اللہ سکین آتا ہو علیہ یہ ہے دسوہ روحانی مرتبہ اس آیت کی اندر اللہ نے نازل کیا اپنے سکون کو کس پر اپنے محبوب علیہ سلام پر ایک بڑی ذات بڑی ذات ہے ہر وقت ہی مگر پھر اس کے آگے درجات ہے ان میں جس کو قرب ملتا ہے وہ قرب پھر بیان اور اندہ سے ہوتا تو جس وقت وہ خاص سکون برس رہا تھا رسول اللہ صلی کی ذات گرامی پر جس کو رب نے بیان کیا غار میں اللہ نے اپنا سکون نازل کر دیا اپنے محبوب علیہ سلام پر اس سکون کے گہوارے میں اور سکون کے پنگھوڑے میں جس کو سکون کا براہ راست تبرک مل رہا تھا وہ حضرت سدی کے اکبر کی ذات گرامی ہر لمعہ نبی علیہ سلام کا مرکز تجلیات ہے مگر اللہ نے پھر اس میں درجات رکھے ہے جدہ جدہ بیان کیا ہے جدہ جدہ حالات ہے جدہ جدہ ہوا تھا اور اس وقت خاص اللہ کی طرف سکون اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا جا رہا تھا اور خاص تائید ہو رہی تھی اللہ خاص جنود کو بھیج کر محبوب علیہ السلام کی تائید فرما رہا تھا اس مسکن نور اور اس محبت انوار میں دوسرا وہ شخص جن کو نبی علیہ علیہ السلام کے ذریعے سے سرکار کا تفیل ہونے کی وجہ سے سرکار کی خیرات مل رہی تھی وہ حضرت سدھی کے اکبر کی ذات گرہ میں یہ بات میں نے یہ لفظ تفیل یہ بولا ہمارے ہاں ایک محضر اللہ یہ بھی روش ہے جس کو جس کے ذریعے سے فیض مل رہا ہے بعض اوقات لوگ اس کو اصل سے بنا دیتے ہیں اصل مقام محور سب کچھ ہمارے نبی کی ذات کا ہے یعنی صحابہ کو شان ملی تو سرکار کے صدقے اہل بیعت کو شان ملی تو سرکار کے صدقے اہل بیعت نبوت ان کو مرتبہ و مقام جو منفرد کائلات میں ملا تو اپنی وجہ سے نہیں نبی کے اہل بیعت ہونے اللہ بتبا ہے پیروکار ہے نبی کے تفیلی ہے اور سید عالم نور مجسم شفی محظم کے ساتھ ہے اللہ براہ راست اپنے محبوب کو نواز رہا ہے اور محبوب کے صدقے محبوب کے غلام کو بھی نواز رہا ہے محتشم صامی حضرات تفصیل کا وقت نہیں یہ دس چیزیں جو اس آیت سے بیان کی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ نے آخری ایام میں جو زندگی ظاہری کے حیات کے آخری ایام تھے امامت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا اور اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام حضرت عائشہ صدیقہ نے پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مسلح دیا جائے بخاری شریف میں حیات افسا سے سفارش بھی کروائی کہ اپنے ابو جی کا تم نام لو میرے ابو جی رقیق القلب ہیں وہ تو روتے رہیں گے نواز نہیں پڑھا سکیں گے اس موقع پر محبوب علیہ السلام نے فرما ان اللہ ابا رب ذل جلال نے انکار کر دیا ہے کہ سوائے صدیق کے اور کوئی کھڑا نہ ہو فرما میرا راب اور کسی کا نام مانتے نہیں میں اور کھڑا کیسے کسی کیوں کروں تو مسجد میں ایک ہے اہرے غیرے نمازیوں کو نماز پڑھانا وہ جیسا کوئی آگے کھڑا ہو جا یہ ہے ہدایت کے ستاروں کی امامت کرانا اور یہ ہے سارے امتوں کے سرداروں کو امامت کرانا یہ ان کو امامت کرانی والی بات تھی اب پیچھے سارے روحان نہیں ہو اور آگے صرف انتظامی ہو یہ کیسے ہو سکتا کہ پیچھے تو روحانیت والے اور اتنی اتنی بڑی روحانیت کہتے عمر فاروق جیسا صاحب الہام کھڑا ہو حیث عثمان گنی جیسا زنن رین کھڑا ہو اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ جیسا ولیوں کا سردار کھڑا ہو اور آگے امامت کرانے والا وہ جو صرف ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے یہ کوئی تک ملتا ہے اس بات کا امامت پر کھڑا کرنا میرے محبوب اللہ سلام کا حضرت سیدی کے اکبر کو یہ اعلان تھا کہ ان جیسا روحانی اور کوئی نہیں جو پیچھے سب ہے یہ لائق ہے کہ اتنے بڑے روحانیوں کا اتنا بڑا روحانی امام ہونا چاہیے یہ سید عالم نور مدسم شفی مدسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جب سب کو یاد بھی ہے پتہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا اور یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے دوسرے فرقے کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بات جب اس کام میں جو اسلام کا سر فرست کام ہے نماز اور ملاقات ہے اللہ سے اور درمیان میں لیڈر وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا سکے کتنے عظیر لوگوں کی تو یہ مسلح دینا میرے نبی علیہ السلام کا یہ اس بات کا اعلان نہیں تھا کہ حضرت صدی کے اکبر چونکہ منتظم اچھے ہیں انتظام اچھا کر لیتے لہذا مسلح اس کو دے دو منتظم کو تو پھر منتظم والے کوئی کام سوال دینے چاہیے تھے نماز کے لیے نبی علیہ السلام کا انتخاب اور فرما میرانی میرے رب کا انتخاب کہ حضرت سیدھی کے اکبر کھڑے ہو تو یہ قانون ہے کہ تو وہ سارے صحابہ اور ان میں آل بیعت اطار بھی سارے موجود ہیں ان کے لیے امام جس کو بنایا تو اس بیس پر بنایا کہ پہلے دن سے لے کر آخر دن تک جتنی تربیت ان کی کر کے میں نے جس مقام پہ پہنچایا ہے آج جس لائک ہیں کہ پہلے نمبر پر ان کو روحانیت پر جب فرمایا تھا خسال الخیر سلا سومیہ وسی تون خسل تن فرما بڑی بڑی اچھی عادتیں اچھی کیفیات اچھا مزاج اچھی سیرت وہ ساری شعب اکٹھے کیے جاتے تین سو ساٹھ بنتے ہیں اور جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے تو خالق کائنات اس کو ایک ان میں سے دے دیتا تین سو ساٹھ میں سے حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ ان پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین سو ساٹھ میں کوئی ایک میرے اندر بھی ہے تو فرما کل حافی کل حافی یا با بکر حنی اللہ کا ابو بکر تم ایک کہتے ہو تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ تمہارے اندر موجود اب تین سو ساٹھ ہے میرٹ بندے کاملی نسان کا یہ میرٹ ہے اور فرما وہ سب تمہارے اندر ہے بتاؤ پی شروعانیت کس چیز کا نام تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ تمہارے اندر موجود ہے اور نبی علیہ السلام یہ تو نہیں کہ کسی کارکن کی بغیر سمجھے اور اپنے کسی وزیر کی بغیر جانے حمایت کر دیں پہلے ہر ایک چیک کی ہے نا کہ ان کے سینے میں ہے تو پھر بولیں ورنہ تو سرکار بول نہیں سکتے تھے کہ مواب مبالغہ کر دیتے چار پانچ ہیں اور فرما تینی ساری تیرے اندر ہے چھینے رسالت سچی ماننی میں ہوتی ہیں باطن میں ہوتی تو وہ سرکار نے جدہ بیان بھی کیا تھا جب متکبر لوگوں کی مزمت کی جو اپنے تہبند کھینچ کے چلتے ہیں چادرے پیچھے ڈھیلی چھوڑی ہوتی زمین پر رگڑتی آتی ہے صدیق اکبر بڑے افسوس میں کہنے لگے یا رسول لگتا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور نبی یہ ڈگری دے کہ تم تکبر سے نہیں کرتے تو پتا چلا سرکار کی نگاہ ان کی قفیت پر ہے نبی دل دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں وہ اور ہیں جو تکبر سے کپڑے ڈلے ہوتی ہیں تمہارا تکبر سے نہیں ہوتا جانت دیگر بے شمار شانیت فرمائی تھی وہاں روحانیت کا بھی علمبردار بنایا تھا اس بات کی مجھے وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے کہ یہ ایک مخالف فرقہ جو صحابہ اختلاف کرتا انہوں نے ایسی باتیں گڑی تھی اور ان میں رائج تھی لیکن اب افسوس ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے ان سے لے کر ہمارے اندر اپنی جدت کو ظاہر کرنے کے لئے وہ نظریہ آل سنت میں تسہیر اس کی شروع کر دی اور بقاعدہ کس میں بیان کی ہیں ایک ہے خلافت روحانی دوسری ہے خلافت انتظامی حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بلافصل کہا جاتا تو صرف خلافت انتظامی میں اور حضرت علی المرتضی خلیفہ بلافصل خلافت روحانی میں یہ باقاعدہ جو لوگ ہمارے مسلک شمار ہوتے ہیں انہوں نے کتابیں لکھ دیں ایسی اور ایسی تقریریں کر رہے اور شیعوں کے نظریے جو ہے ان پر زہر پر مٹھاس چڑھا کے سنیوں کو گولی کھلانا چاہتے اور اس انداز میں آل سنت کے خلاف وہ ساسے کر رہے تو شیعوں کو آل سنت میں پوری طرح لانچ کرنا چاہتے ہیں سنیت کے رنگ میں پوری ملت کا مسئلک رہا چودہ صدیوں تک تو وہ یہی مسئلک تھا کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلافصل ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے اور متلکن خلیفہ بلافصل ہے تو یہ خلافت بلافصل ہے اور اس خلافت بلافصل کے لحاظ سے اب آگے کس میں بیان کر کے اور اس میں درادیں ڈالی جا رہی ہیں امت کو سکیدے کی اندر تشیعہ کو آگے تنفیز کی جا رہی ہے تو یہ آیات قرآن جب لوگوں نے کہا تھا حضرت علی رضی کی مسجد میں تقریر کریں تاریخ بغداد میں جب کہا گیا تھا تم نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا تم تو پہلے نمبر والے تھے کتنی دیر تم پیشے ہٹے رہے تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو اگر میں کپڑا ڈال کے حضرت صدیق کو ممبر سے کھین سکتا تھا کپڑے سے بھی میں ہٹا سکتا تھا تو میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں ان کا کارکل بنا تو میں کوئی بزدل نہیں تھا میرے سامنے نبی علیہ السلام کا فیصلہ تھا کیا فرما جس کو نبی علیہ اور میں روان نہیں ہزرت علی بھی یہ جانتے ہیں اور ان اس وقت کے جھوٹے مدعی محبت کے جن کو حضرت علی نے خود ڈانٹ دیا کہ تم جھوٹے ہو میری محبت میں حضرت علی کے وہ جھوٹے محب بھی جانتے ہیں کہ خلافت کی قسم اعقی ہے اور اس کے لحاظ حضرت علی چوتھ نمبر پہ آگئے ہے اور یہ جو حال سنت کا عقیدہ تھا حضرت علی نے اس کو بیان کیا ہاں میرا نمبر چوتھ ہے اور اس خلافت میں جس میں حضرت صدیق کا پہلا ہے جس خلافت میں حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے اس ہی میں میرا چوتھ نمبر ہے مگر چوتھ اس لئے ہے کہ نبی علیہ سلام نے چوتھ دیا کیوں فرمایا جب نماز پڑھانے کا وقت تھا نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حذر تھا اگر میں بیمار ہوتا پھر بھی کوئی دلیل گھڑتا چونکہ علی بیمار تھے ورنہ مسلح ان کو ملتا میں تو خود موجود تھا بلکہ نبی علیہ سلام نے مجھے فرما تم جا کے صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھا غیر موجود تو صدیق اکبر تھے اور جو موجود نہ تھے انہیں بلا کے مسلح پہ کھڑا میں تو موجود تھا تو کہنے لگے مجھے تم بزدلی کے الزام مت تو تمہارا یہ کہنا کہ نمبر میرا تھا اور میں لینی سکا تو مجھے بزدل کہہ رہے ہو رہا علی شیر دل ہے شیر خدا ہے بزدل نہیں ہے اگر نبی علیہ سلام نے کوئی میرے ساتھ وعدہ کیا ہوتا خلافت کا تو میں کسی کو نبی علیہ سلام پہ نہ خلافت اولہ کا اس پر آگے مرتب ہوتی گئی خلافت وہ فیصلہ ہم نے تسلیم کیا ہے اب یہاں پر وہ دو کس میں نہیں بیان کر رہے کہ کہ دیتے کہ اگرچہ پہلے تین آگئے لیکن کوئی بات نہیں وہ تو انتظامی ہے اور میں شروع سیر روحانی خلیفہ ہوں نبی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ہے اور یہ شروع سی آل سنت و جماعت کا مذہب اور مسلق ہے اور بالیقین اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ صلی اللہ اسلام نے مزید روحانی تربیتیں دی ہے اور ان کو ایک سٹیٹس دیا ہے ان کو ایک مقام دیا ہے اور وہ روحانیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی جگہ تہہ شدہ ہے مگر اس روحانیت نے جس روحانیت کے پیچھ نماز پڑی ہے وہ روحانیت حضرت صدیق اکبر کی روحانیت